ایدے قربہ پر گوشت کے شوقین افراد گوشت سے بنی ڈشوں پر ٹوٹ پڑے زیادہ گوشت کھانے سے طبیعت بگڑی تو اسپتال جانا پڑا صرف اسلام آباد میں گیسٹرو ہائی بلڈ پریشر اور دیگر امراض میں مبتلا دو ہزار سے زائد شہریوں کو اسپتال کا رخ کرنا پڑا پیمز میں نو سو پچاس اور پولی کلینک اسپتال میں ایک ہزار سے زائد مریض لائے گئے پیشاور کی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گوشت قرآنی سے متاثرہ دو سو افراد کو لائے گیا دو روز کے دوران اسپتال میں لائے گئے پیٹ اور میدے کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد سترہ سو سے تجاوز کر چکی ہے کچھ ایسی ہی صورتحال ملتان میں بھی رہی جہاں عید پر قربانی کے گوشت کے مزے لوٹنے والے پچاس سے زائد افراد گیسٹرو سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہونے پر نشتر اسپتال لائے گئے ڈاکٹرز اور طبی ماہرین نے عید سے پہلے ہی شہریوں کے لیے الٹ چاری کر دیا تھا کہ گوشت کھانے میں احتیاط سے کام لیں لیکن کھانوں کے شوقین کہاں کسی کی سنتے ہیں کھانوں کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی تو کیوں نہ کھا بھی کر مرا جائے